السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب بھی منت کرتا ہوں سب دوست خیاریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گی دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے بکروں کی خال کو چمکانے کے بارے میں کہ ہمارے بکروں کی خال میں چمک کس طرح آئے گی ہمارے جانور کی خال پر بال کس طرح خوبصورت لگیں گے چمکتار اور سلکی لگیں گے ہمارے جانور کی اسے کک بھی بھری بھری لگے گی ہمارا جانور موٹا تازہ بھی نظر آئے گا اور انشاءاللہ قربانی پر اگر آپ نے جانور تیار کر کے بھیجنا ہے تو آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جانور کو ہم بارہا ونڈا خاس خل بنولا مکعی دانے دلیا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جانور موٹا نہیں ہو رہا ہوتا ککھنی نکال رہا ہوتا ہمارا جانور نیچے نیچے جا رہا ہوتا ہے اکثر فیلڈ میں یہ بات سننے میں آتی ہے ہمارا جانور غاز بھی ٹھیک کرتا ہے ہمارا جانور رچرہ بھی ٹھیک کرتا ہے ہمارا جانور موٹا نہیں ہو رہا دن با دن نیچے جا رہا ہے دن با دن یہ جو ہے وہ سوکتا جا رہا ہے اس کا چمڑا سوکتا جا رہا ہے جلد میں کوئی چمک نہیں ہے یہ جی بھر کے جو ہے وہ پانی نہیں بیتا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم جو غلطی کرتے ہیں اپنے جانور میں اپنے بکروں میں نہیں ہیں لیکن ہم ٹائم پہ نہیں دیتے دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر نوے دن بعد یعنی تیس دن کے نوے دن یعنی تین مہینوں کے بعد آپ اپنے جانور کو ڈیورمنگ کروائیں کسی اچھی کمپنی کی اچھی کمپنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جانور کو اگر البینڈا ازول کی ضرورت ہے اکسی کلوزر نائٹ کی ضرورت ہے اکس فینڈا ازول کی ضرورت ہے تو آپ اس حساب سے ڈیورمنگ کروائیں آپ سٹور پہ جاتے ہیں جا کے اس کو کہتے ہیں سٹور والے کو کہتے ہیں آپ کے یار ہمیں نہ پیٹ کے کلوں کی دوائی دی دیں وہ دے دیتا ہے آپ کو اپلا کے جانور کو پلا دیتے ہیں آپ کسی مستنی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے کسی سے جو ہے وہ آپ معلومات نہیں لیتے یہاں ہم نے ہمارے جو دوست ہیں فیلڈ میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نلزان پلس کا نام یاد ہے نلزان پلس دی دیں جی نلزان پلس دینے سے ذہن مطمئن ہو گیا کہ ڈیورمنگ ہو گئی جگر کے کیڑے ہیں پیٹ کے کیڑے ہیں پیپڑوں کے کیڑے ہیں ہر چیز کے لیے علیہ دا ڈیورمنگ یعنی کہ علیہ دا پیٹ کے کیڑوں کے دوائی پلا جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اب سٹار لیوارٹریز کی تھنڈر آتی ہے جس میں آئیور میکٹم بھی ہوتا ہے جو کہ جلد کو چمکانے کے لیے بہت اچھا ہے جلد کو چمکانے کی بات کرتے میں اور سائٹ پر نکل کے آؤں تو جلد کو چمکانے کے لیے دوستو ہمیں چاہیے آئیور میکٹم آئیور میکٹم کے ساتھ ہمیں وٹامن ایڈی تری ای کی ضرورت ہوتی ہے جلد کو مزید چمکانے کے لیے جانور کو پھولانے کے لیے کھولنے کے لیے اس کی انتریوں کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے جو ہے اندر بھوک کو بڑھانے کے لیے اس کی خال کو کھولنے کے لیے جسم کو کھولنے کے لیے خیال کو جمگانے کے لیے خال کے بالوں کو جمگانے کے لیے ککھ نکالنے کے لیے بھوک کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ بووی میک کے نام سے مارکیٹ میں آتا ہے جس میں وٹامن ایڈی تری ای اور آئیور میکٹم بھی موجود ہوتا ہے یہ دوستو آپ نے لگانا کس طرح ہے اس کے اوپر ڈوز ریٹ لکھا ہوتا ہے ڈوز ریٹ ٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے وزن کی بکری کو بکرے کو کٹے کو وچھے کو کتنا لگانا ہے کتنی عمر کے جانور کو آپ نے کتنا لگانا ہے سب کٹ یعنی کہ جلد میں لگانا ہے یا انٹر مسکولر یعنی کہ گوشت میں لگانا ہے ہر چیز اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوتی ہے دوستو ایک چیز آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں گے کسی بھی مستنی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخیں کے علاوہ آپ دوائی نہ لیا کریں ڈی وی ایم ڈاکٹر سے آپ کسی مستنی ڈی وی ایم ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی جانور کو ڈی ورمنگ کروایا کریں پیٹ کیکڑوں کے دوائی پلایا کریں کوئی انجیکشن ٹیک کا لگوایا کریں ایک یعنی کہ پراسس سے گزرنے کے بعد جو چیز آپ کو آپ کے تجربے میں آتی ہے وہ آپ استعمال کیا کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بوی میک انجیکشن بتایا ہے یہ پیچھے جو میں نے دو تین دوائیوں کا نام بتایا ہے یہ ڈی وی ایم ڈاکٹر کے مشورے سے میں نے آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا ہے یہ میں خود سے نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک اے آئی ٹیکنیشن ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ایک ڈی وی ایم ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ سے یہ چیز شیئر کروں تو میں نے یہ چیز آپ کے ساتھ ڈی وی ایم ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ شیئر کی ہے تو دوستو اگر آپ بووی میکل لگائیں گے سب کٹ نیڈل کے ساتھ تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ یہ جو انجیکشن ہے یہ سب کٹ ہی لگتا ہے انٹر مسکولر نہیں لگتا انٹر مسکولر لگ بھی جائے گوشت میں لگ بھی جائے تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہوگا اگر آپ سب کٹ لگائیں گے یعنی کہ چمڑا کھیج کے چمڑے میں یہ سب کٹ نیڈل کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوستو سب سے بہتر بات اگر آپ ٹیکہ نہیں لگانا چاہتے اگر آپ جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ تھوڑا سا ایریٹیٹ کرتا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے بھی لگانا پڑتا ہے تھوڑا سا پروسس کا لمبا ہے اگر آپ یعنی کہ جلد میں چمک بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور کو بھوک بھی زیادہ لگے ایپیٹائزر کے طور پر بھی آپ کوئی چیز استعمال کر لیں اور آپ کا جانور بھوک بھی نکال لیں آپ کے جانور کی نالیاں بھی جو ہیں وہ صاف ہو جائیں میدہ جو ہے وہ خوراہ کو جلدی ڈائجسٹ کرنے لگ جائے تو آپ پھر تھنڈر میڈیسن استعمال کریں تھنڈر کیا ہے تھنڈر انجیکشن نہیں ہے تھنڈر ایک لیکوڈ ہے اورل سسپنشن ہے جو کہ پلانے کے لیے جانور کو استعمال ہوتا ہے جو کہ لسی میں مکس کر کے یا پانی میں مکس کر کے دیا جاتا ہے وہ آپ کسی مستنے ڈی وی ام ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی جانور کو پلائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر کسی بات کی سمجھنا لگے تو کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بڑیر سب سے پہلے آپ کو مصول ہو سکے اور میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں اور آپ مصطفیت ہوتے رہیں میرے چینل سے اب تک کیلئے بستنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیلی گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ